میری چھوٹی پوتی تلہ زری خان جو نرسری میں پڑتی ہے اپنی تلیم کی کارگزاری بیان کرتے ہوئے اسی دن سی کر آئی ہوئی پیاسے کوئے کی کہانی سنا رہی تھی میں نے اس سے کہا بیٹی سائنس کے اصول کے مطابق ایسا نہیں ہوتا اس میں تو صرف کوئے کی اقل مندی ثابت کی گئی ہے اگر ایسا ہوتا تو لوگ کوئے میں پتھر ڈال دیتے اور پانی خود بخود اوپر آ جاتا اس طرح لوگوں کو رسی اور ڈال سے پانی نکالنے کا جنجٹ نہ رہتا میری یہ بات سن کر وہ نراز ہو گئی کیونکہ بچوں کے ذہنوں پر استاد کی باتوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور وہ مستند ہیں ان کا فرمایا ہوا کہ زیرے اثر ہوتے ہیں اس لیے کسی دوسرے کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اور نہ ہی قبول کرتے ہیں اس کی نرازگی کم کرنے کے لیے میں نے اس سے کہا تو آؤ ایک تجربہ کرتے ہیں وہ فورا راضی ہو گئی کانچ کا ایک صاف شفاف گلاس لانے کے لیے کہا وہ دور کر گئی اور گلاس لے آئی اس وقت بڑا پوتا احتشام اور بڑی پوتی عفت بھی وہاں آگے اور دونوں نے ایک ساتھ کہا یہ تجربہ تو ہم بھی دیکھیں گے تو ٹھیک ہے جاؤ اور آنگن میں جو گٹی ٹوٹے ہوئے پتھر جو امارت کی تمیر میں کام آتے ہیں اٹھا لاؤ دونوں بچے دور کر گئے اور گٹی اٹھا لائے اب ہمارا تجربہ شروع ہوا میں نے کانچ کے گلاس میں تھوڑا پانی ڈالا اور بچوں سے پوچھا کہ کوئے کی چونچ کتنی لمبی ہوتی ہے تینوں بچوں نے اپنی اپنی ایک انگلی گلاس میں ڈبوئی آخر احتشام کی انگلی کی لمبائی پر فیصلہ ہو گیا اب پھر سوال یہ تھا کہ اگر کوئے کی چونچ اتنی لمبی ہو سکتی ہے تو گلاس کے اندر کا پانی اور کم کرنا ہوگا اور جب احتشام کی انگلی پانی تک نہیں پہنچ سکی تو پھر تجربے کا اگلا حصہ شروع ہوا میں نے بچوں سے کہا گلاس میں یہ گٹی کے کینکر ڈالو تینوں نے ایکے کر کے کینکر ڈالنا شروع کیے پہلے چند کینکر ڈالنے کے بعد تو پانی کی سطح کچھ برتی دکھائی تھی مگر وہ اب بھی کوئے کی چونچ یعنی احتشام کی انگلی سے نیچے ہی تھی اور گلاس کے اندر کے پانی کا رنگ گدلہ ہونے لگا تھا کیونکہ پتھر گرد الود تھے پھر اور کینکر ڈالے گے دیکھتے ہی دیکھتے آدھا گلاس کینکروں سے بڑھ گیا پانی اور بھی زیادہ گدلہ ہو گیا مگر سب کو یہ دیکھ کر تجرب ہوا کہ پانی اوپر آنے کی بجائے کم ہوتا دکھائی دے رہا تھا آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گلاس کینکروں سے پور ہو گیا اور پانی کہیں گائب ہو گیا تب میں نے بچوں کو سمجھایا کہ پانی مایا ہے اس لیے وہ پھیل گیا اور کینکر ٹھوس گیا اس لیے وہ ایک دوسرے پر ٹک کر اوپر آنے لگے اس لیے وہ پانی ان کینکروں کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس میں پھیل گیا اس لیے پانی میں کینکر ڈالنے سے پانی اوپر نہیں آتا بلکہ وہ کینکروں کے درمیان کی خالی جگہ میں پھیل جاتا ہے اور پھر یہ گرد علود کینکر ڈالنے سے تو پانی بھی گدلہ ہو گیا نا موڈرن کو تو بڑی ہی نفاست پسند ہے کیونکہ اب وہ شہر کی پوش کلونیوں میں رہنے والے انسانوں کے ساتھ رہتا ہے اس لیے اب یہ کہانی تو اس طرح ہونی چاہیے ایک تھا کوہ وہی کالا کلوٹا مگر نی زمانے کا وہ شہر کی پوش کلونیوں میں لگے پیروں پر رہتا تھا وہی اپنا گونسلہ بناتا اور وہاں کے مکینوں کی کلونیوں میں پیروں پر رہتا تھا اور وہاں کے مکینوں کی طرح نفاست پسند ہو گیا تھا ایک دن کا ذکر ہے گرمی کا موسم تھا تیز دوب چمک رہی تھی کوہ کو پیاس لگی وہ اپنے گونسلے سے نکلا اور پانی تلاش کرنے لگا وہ بہت مارا مارا پھیرا مگر اسے اچھا اور صاف ستھرا پانی نہیں ملا آخر ایک پارک میں اسے پانی کا گڑا نظر آیا وہ اتر کر اس گڑے پر بیٹھا مگر اتفاق سے اس گڑے میں بھی پانی تھوڑا ہی تھا اس لیے اس کی چونچ پانی تک نہیں پہنچ پائی اسے اپنے اجداد کی کہانی یاد آگئی کہانی تو یاد آگئی مگر طریقہ پسند نہیں آیا اس نے سوچا یہ گرد الود کینکر پانی میں ڈالنے سے تو پانی گدلہ اور گندہ ہو جائے گا اسے یاد آیا کہ کلونی کے کالڈرنس ہاؤس میں کلونی کے لوگ کالڈرنس پیتے وقت ایک نلی کا استعمال کرتے ہیں وہ وہاں سے اڑا اور کالڈرنس کی دکان میں رکھے پائپ کے گلاس میں سے پورتی سے ایک پائپ لے اڑا وہاں بیٹھے لوگ اسے حیرت سے دیکھتے رہے پائپ لے کر وہ پھر پارک میں آیا پائپ گڑے میں ڈالا اور پھر آہستہ آہستہ پانی سپ کرنے لگا اسے پیاس بجانے کے ساتھ ساتھ پانی کا لطف بھی لینا تھا اس نے آہستہ آہستہ خوب سیر ہو کر پانی پیا اور خوشی سے ار گیا تینوں بچوں کو سائنس کا اصول اور کہانی کا یہ نیا روپ بہت پسند آیا اور وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگے آپ کو ہماری ہی کہانی کیسے لگی ہمیں کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں